سینہ بہت آتا ہے اور ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے کن کی کمی وغیرہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ایک چمچ جو ہے میتھی دانا رات کو گھیلا کر لیں صبح وقت اس کا پانی پی لیں انشاءاللہ الرزیز آپ کی کیفیت ختم ہو جائے گی سینہ بہت آتا ہے گرمیاں یا سردیاں بہت زیادہ پرسینہ آتا ہے اور ہاتھوں میں سے رائے ٹائم بہت برن ہوتے ہیں ہاتھ برن ہوتے ہیں پاؤں بھی برن ہوتے ہیں دونوں چیزیں ہاتھ پاؤں دونوں برن ہوتے ہیں اور اگر رات کو سو جاتی ہوں تو لازمی اگر دس بجے سوتی ہوں تو دو بجے ایک وجہ لازمی آنکھ کھل جائی اور برننگ کی وجہ سے پھر نین نہیں آتی پشاب کیسے آتا ہے آپ کو پشاب میں جلن تو نہیں ہوتی نہیں نہیں پشاب میں نہیں جلن ہوتی پشاب نارمل ہے کیونکہ میں پانی بہت پیتی ہوں اچھا اس کے علاوہ آپ کے آیام ٹھیک ہیں آیام ٹھیک ہیں الحمدللہ شادی شدہ ہے جی میں نے اپنی سنسر کے بارے میں بھی بتانا تھا کہ ایک تو ان کا نام آئیزہ ہے اور ان کی ایج ٹونٹی سیمن ہے شادی شدہ ہے ان کا برزن سیمٹی ہے ٹیک ہے ٹونٹی جو انسانہ ہے ایک تو چا تھا ہاتھ تھنڈے وہ پاؤں نہ تھنڈے رہتے ہیں سربیوں میں بہت زیادہ اور کرمیوں میں بھی ایسی تھنڈے صرف پاؤں ہاتھ تھنڈے رہتے ہیں پاؤں تھنڈے رہتے ہیں ہاتھ بھی تھنڈے ہوتے ہیں ہاتھ پاؤں دونوں تھنڈے ہوتے ہیں اچھا اچھا بلیٹ پیشر کے ساتھ پاؤں ہوتا ہے پاؤں ہوتے ہیں ان کا بلیٹ پیشر لو رہتا ہے باتا نہیں ہے تو نہیں مجھے پاتا شہر اچھا اس کے علاوہ ان کو ایک زائٹی اور گھبرات تو نہیں ہوتی ہے ایک زائٹی ویڑا ہوتی ہے لیکن ریشہ بہتا ہے ریشہ بہت ہے کس کلر کا ہوتا ہے ریشہ یالو نہیں ہے وائٹ وائٹ ہوتا ہے اور نیچے اتنی ماتی ہیں اور گرمیاں ہوں سردیاں ہوں ختم نہیں ہوتا ریشا سلیز میرے پانی ایڈی آپ بتا دیں جس کے بارے میں بہت رشان ہے میں نے ذکر کرتا انشاءاللہ چاہی تھانکیو سو مچ بای اپنے دعاوں میں آتا میں آئیشہ ہے آئیشہ علی ہے انکیومت 33 ہے وزن 65 کیجی ہے پسینہ بہت آتا ہے ہاتھ پاؤں میں بہت زیادہ جرن ہوتی ہے اس کے لیے انگوش پتا ہے پسینہ بہت آتا ہے اور ہاتھ پاؤں میں جرن ہوتی ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ بھی میتھی دانا استعمال کریں میتھی دانا بہت مفید ہے میتھی دانا رات کو آپ پانی کے ساتھ استعمال کریں اچھا آپ دو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں آپ کو دونوں طریقے سے فائدہ ہوگا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے آپ کے لیے میتھی دانے کو رات کو گرائنڈ کر لیں میتھی پاورڈر کو گراؤنڈ کر لیں وہ بھی مرضی ہے میتھی دانے کو ثابت دانوں کو گرائنڈ کرتی ہیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے اس کے ساتھ دو عدد انجیر بھی شامل کر دیں اس سے کیا انجیر سے میٹھا ہو جاتا ہے پس اوقات کیا ہے بچیاں یعنی کیونکہ لڑکیاں جو ہے وہ موہ کے ذائقے کی وجہ سے تھوڑی کڑوہ ہٹ کی وجہ سے وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے ہیں تو اب اس کے در جب انجیر ڈال دیں گے تو اس سے میٹھا بھی ہو جائے گا اور اس سے کبھی بہتر ہو جائے گا تو دو عدد انجیر گھیلی کر لیں اور ایک چمچ جو ہے میتھی دانا رات کو گھیلا کر لیں صبح وقت در اس کا پانی پی لیں اور انجیر ساتھ میں کھا لیں اس سے انشاءاللہ اللہ جیس آپ کے ہاتھ پاؤں کے جھرنٹ بھی ختم ہو گی پر اس کے لیے ہاتھ پاؤں میں یعنی کہ پاؤں میں بہت زیادہ جلن رہے گی رات کو قدو کا تیل لے رہے قدو کا تیل ملتا ہے باہر سے بہت اچھا ہے قدو کا تیل لینے کے بعد اس کا استعمال کریں رات کو پاؤں کا مساج کریں تو انشاءاللہ اللہ جیس آپ کے پاؤں میں جو ہے انشاءاللہ جرنٹ ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ کوششیں کریں کہ آپ جو ہے رات کو جلدی کھانا کھایا کریں اور دوسرا رات کی نین پوری لیں آپ اور تیسرے یہ کام کریں کہ آپ اپنے تھوڑی سی ووک رہے ہیں ووک اپنے آپ کو عادی بنائیں ایکسرسائز وقت ہوتا ہے آپ کی بینٹ آئیزہ ہیں ان کی عورت سیون ہے پاؤں بہت زیادہ ڈھنڈے ہو جاتے ہیں اور اگزائیٹی بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کو رہشہ بہت زیادہ ہے اس کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ تیل، ادرکا جوس اور شہد یعنی ایک ایک چمچ صبح نہار مو اور رات ہوتے وقت تیل، شہد، ادرکا جوس رات ہوتے وقت ایک ایک ٹی سپون لے لیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ رہشہ وغیرہ یہ بلکل ختم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں جو ٹھنڈے رہتے ہیں اس کے لئے زیتون کے تیزے سے رات کو بساج کریں پاؤں کا بھی اور اپنے ہاتھوں کو بھی انشاءاللہ یہ سیسلہ ٹھیک ہو جائے گا اور بس وقت ہاتھ پاؤں کے دور سے ایکسسائیٹ نہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ ایسا ہوتا ہے اور بس وقت بلیٹ پیشر لو ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اگر بلیٹ پیشر لو ہونے کی وجہ سے کمزگری ہے بسمانی طور پر جیسے بزن تو ٹھیک ہے سیونٹی کیجئے لیکن اگر بس وقت اینمک ہیں یا کھون کی کمی وغیرہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اگر کھون کی کمی ہے تو صبح نہار ہوں جو ہے ساتھ دینے پادام ساتھ دینے کشمش اور تینک دینے کالی میں ٹھیک یہ صبح کے وقت میں دودھ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ ابو رزیز آپ کی کیفیت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ